میں اسلام پیش کرتا اللہ آپ کچھ دائے خیر دے نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں اس کا کوئی عمل بتائیں آج کل تو خیر کئی دوائیں بھی ملتی ہیں ویسے اللہ سے دعا بھی مانگا کریں اور اگر آپ کے بھائی یا دوست کو خیر خواہ ہے نا وہ اس آدمی کو جنشہ کرتے ہیں اس کو تین دن کے لیے کچھ کمرے میں بند گا کچھ میڑا نہیں ملتا اور تین دن کے بعد نشہ بھی خود بخود چھوڑ جائے گا جب مل رہا ہو تو کون چھوڑتا ہے کوئی وظیفے کی دوستی تین دن دن میں بند گا پھر بھی ٹھیک نہ اور درزانہ اس کو پھینٹی بھی لگائیں انشاءاللہ ٹھویک ہو جائے گا بیسے آج کل بڑی دعائیں ملتی ہیں ترک تریاک اس کا نام ہے پہلے تو ساہی والوارو نے بنائی تھی اب ساری دنیا بنا رہی ہے وہ گولیاں کھاتا رہے نشہ چھوڑ جاتا ہے کہتے ہیں کہ برمودہ جو ہے اس کے بعد ٹرینگل میں انہیں دیکھا ہی نہیں جانتا ہی نہیں تم چلے جاؤ اور جب جاؤ تو مجھے بھی بتانا باقی یہی علم رہ گیا ہے کہ ہم برمودہ ٹرینگل کے بارے میں بتائیں اللہ ہوا علم کوئی اصحاب ہے کیا ہے جو بھی جاتی ہے چیز غرق ہو جاتی ہے حرم پاک پچیس میل کے اندر تک پچیس میل بلا حکم تو تم نے خود گھڑا ہے البتہ حدود حرم جو ہے مثلا مسجد عائشہ تو تین میل ہے پچیس میل پھر کہتے ہوگا ادھر عرفات ہے زیادہ زیادہ گیرہ میل ہے ادھر جیرانہ کے ساتھ حد حرم ہے تو پچیس میل تو کہیں سے بھی نہیں بنتے بارہ آج یہ حدود حرم میں جہان آباد پڑے تو ایک کا لاکھ ملے گا کوئی بات آگی کہ آپ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ سلام حضور کے دربار میں پیش کریں مولنہ یوسف خان صاحب نے لکھا ہے کہ ہر وقت پیش کریں ٹھیک ہے جو انہیں لکھا ہوگا آگے کوئی دلیل بھی دی ہے کہ فنہ حدیث میں ہے یہ بھی دلیل دی ہے کہ صحابہ روض اور ہر وقت حق نماز کے بعد کرتے تھے یہ بھی کوئی ذکر کیا ہے بی بی ایشہ کا تو حجرہ دور رہی تو بھی اسی حجرے میں تھی آپ روض پڑتی تھی ایسے کہہ دینا فلا مولی صاحب کہتا ہے کہتا ہے اس کی دلیل اس کو کوئی بتاؤں کیا دلیل ہے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے اقابل گزرے ہیں بڑے بڑے علماء اللہ ان کی قبروں پر کرون رحمتیں کرے وہ جب جاتے تھے ملک سے تو سلام عرض کرتے تھے اس کے بعد جتنے دن رہتے تھے یا ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نفل اور دروت پڑھتے تھے یا قدمین الشریفین میں پاؤں گی طرف بیٹھ کے دروت پڑھتے رہتے تھے پھر جس دن آتے تھے سلام عرض کرتے تھے اور ویسے بھی عدب کا تقادہ یہی ہے کہ آدم کسی کے پاس جاتا ہے مہمان تو سلام کہتا ہے پھر جب اجاز لیتا ہے پھر سلام کہتا ہے اب جس کے گھر میں آپ مہمان ہوں ہر گھنٹے کے بعد جائے اسلام علیکم جی کیا آل ہے اسلام علیکم وہ کہا ہے نکالو اس کو کون بتحذیب آگیا ہے میں مدینے میں کام کرتا ہوں ہیام حج میں چھٹی سے پاکستان سے واپس جدے آیا پھر جدے سے مکہ آیا ایشہ مسجد سے حج کے لیے احرام باندھا تھا نیت حج کا پاکستان سے تھا ٹھیک ہے آپ نے حج کا احرام باندھیا حج کر دیا الحمدللہ اللہ قبول کرے یہ وہی ایک ہی سوال ہے دس دفعہ لکھا ہوتا ہے کیا کرے آدمی دربار پر بابے کے نام کا جلنگر پکایا جاتا ہے میں نہیں اللہ کا نام کا نہیں ہے بابے کے نام کا وہ کھانا حرام ہے مَا اُحِلَّ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ میں آگیا ہو کہ اللہ کے سوال کسی بابے کسی تاپے کی کسی نام پر بنایا جائے جمرات کو ہم مردوں کے لیے کھانے پر دعا کرتے ہیں وہ بھی بیدت ہیں آپ کو مرد صرف جمرات کو یاد آتے ہیں واقعی ہفتہ غصہ ہوتا ہے آپ کون سے ایک ریواج ہے بنا رکھا ہے کہ چلو جی جمرات ہے اس بہانے سے بریانی شریعانی کھانے کا موقع مل جائے گا جی ختم دے رہے ہیں ہی مردوں کو مردوں کو تو محرم میں ایک دفعہ جاتے ہیں ان کی قبر پر دال ڈال کیا جاتے ہیں بجان آپ دال کھائیں ہم بریانی کھائیں گے احشاء مسجد سے عمرے کے لیے اگر ایرام ہوتل کی ایسے باندیں ٹھیک ہے کوئی بار نیت وہاں کریں مدینہ شریف حاضری کے پتہ نہیں کیا ہے نیت ہاں بہرحالی یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جب جاؤ تو مسجد نبی کی تیارت کرو اور بعض علماء فرماتے ہیں نہیں حضور پاک کے روضہ کی تیارت کرو حضور کا روضہ بھی تو مسجد میں آئے نا جب مسجد کی نیت کہو گے دنو ہو گئی کوئی جھگڑی ہو جی تو بات ہی نہیں ہے مواجہ شریف پر اگر ایک سیکنڈ بھی کھڑے نہ ہونے دیں کوئی بات نہیں دور سے کھڑے ہو گئے سلام پر سامنے نہیں کھڑے ہو گئے کسی اور کو بھی تو موقع مجھے تم تو کھڑے ہو جاؤ تم تو تین گھنٹے نہیں ہٹو گئے اپنا عمل بھی کبھی دیکھا ہے تم اس سے دو قدم پیچھ ہٹ کے کھڑے ہو جو بجالت میں ہٹا ہے کوئی نہیں ہٹا ہے گھنٹہ کھڑے ہو مدینہ شریف میں سات دن کیام ہے ایک دن جاتے ہوئے ایک دن آتے ہوئے سلام پڑے اور باقی جتنا دن رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروشری پڑے خاکِ شفا شفا ہے اس میں مٹی میں شفا ہے اور کیا ہے سجدہ تلاوت اوقات مغروحہ میں نہ کریں لیکن علمان لکھا اگر پڑھ رہا ہے تو کر لیں اصل سے مغرب کے درمیان بھی نہ کریں چونکہ ان اوقات میں حضور نے منع فرمایا ہے مسافر ثواب کی نیت سے روزہ رکھ سکتا نہیں رکھ سکتا جب اللہ نے اجازت دی ہے کہ من کہانے منکم مریضا اولا سفر فعدت من ایہ من اخر یہ قرآن ہے اب ثواب تمہیں سفر میں آدھا رہے آگے پیشے نہیں آدھا مسافر قدار نہیں رکھ سکتا رکھ سکتا عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے بیمار ہیں بارحال نماز ہوتل میں پڑھیں گھر میں پڑھیں بلکہ ٹھیک علاق ملے گا انشاءاللہ عورتوں لگا بغیر محرم کے آنا عمرے حج کے لئے جائز نہیں ہے گناہ ہے باقی انشاءاللہ عمرہ کیا اللہ قبول کرے کہتے ہیں کہ دین کے کام میں ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب سفر ختم ہونے والا ہو اور گھر پہنچنے والے ہوں تو پہلے گھر اطلاق کریں بغیر اطلاق میں جائیں اس میں کیا بھلائی چھپی ہوئی ہے خدا نہ غات اندر کوئی گناہ ہو رہا ہو پھر کیا کروگے دو صحابہ کو حضور نے سنایا لیکن انہوں نے جوش میں آکے بغیر اطلاق چلے گئے دونوں کی عورتوں کے ساتھ دوسرا سویا ہو اسلام پردہ ڈالنا چاہتے اور دوسری وجہ یہ ہے حدیث میں خود ہے کہ انتہ حدہ کہ عورت جو ہے وہ اپنے بدن کے بال بھی صاف کر لے کنگی دے لے تیل لگ لے خامت گئے تیار تو ہو جائے نا کمز کم اب تم جاؤ وہ بھوت نہیں بنی بیٹھی ہو انوارے دل میں نفر بن جائے پھر کیا کروگے ہر بات میں حکمت ہے حتی کہ اجارت ہے کہ اگر تمہاری ماں گھر میں بغیر اجارت کے اندر داخل نہ ہو ہو سکتا ہے بغیر کپڑے کے بیٹھی ہو تو ماں کو بھی بغیر کپڑوں کے دیکھنا حرام ہے اگر ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے ایام حیض کی وجہ سے تو بات میں ساٹھ مہینے کے ساٹھ دن کے روزے کیوں رکھیں گی جتنے دن قضا ہوئے ہیں ساٹھ دن آئی رکھیں ساٹھ روزے کیوں رکھو گی یہ پتہ نہیں کہاں دیں بسرات ساٹھ روزے تب رکھے جاتے ہیں جب رمضان کے روزے میں میاں بیوی جمع کر کے روزہ بارہ ہم نے نکاح کیا لڑکی کا دیندار ہے لیکن لڑکا بے دین ثابت ہوا بارہ اب تو نکاح کو قائم رکھو اللہ سے دعا مانگو اس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالی اس کو ہدایت دے کہتے ہیں کہ اسلام میں جنگل میں چلہ کٹ لائیں نماز میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا بیٹھ کر کیا کٹ رہا یعنی تنہائی میں جا کے عبادت کرے وہ تو جائز ہے لیکن ضروری جنگل میں کریں اس کا مجھے بتا نہیں جنگل میں چلا کیوں کٹے گا جانروں کے ساتھ بیٹھ کے کٹے گا اڑھائی کر اندر گدرے ہیں اچھا جنگل تمہیں کل اندر کوئی ہوتا ہی نہیں شریعت میں تو ڑھائی کہاں سے آگئے لارش آباد کل اندر تو تم نے بنایا ہوا ہے دمہ دم مست کل اندر علیدہ پہلا نمبر برمنگ ہم کل بھی ہو گیا ہے کہ انہیں سلام بھیجیتے میں نے بتا دیا پھر وہی رکھ دیتے ہیں اللہ نے بیٹیاں جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں دل میں کفریہ خیال آتے ہیں کوئی بات ہے جب اللہ نے معاف کر دی ہے کوئی حرج نہیں ایک ہے خیال آنا ایک ہے خیال لانا ایک ہے خیال جمانا وہ حرام ہے آتا ہے ہم نے دو راستے میں دس دس آدمی نماز جب میں کھڑے تھے درمیان میں فاطرہ تھا بارال اگر اگلی صفحے نظر آ رہی تھی چاہے فاصلہ بھی تھا پھر نماز ہو جاتی اگر اگلی صفحے نظر نہ آئے پھر نہیں ہوتے ہم اہل دیبند کے لوگ ہیں بریلمیوں کے ساتھ نماز ہو جاتے دبیتے رہے گی ان کے پیچھے نہ پڑھیں جو ابھی داتی ہوتے حرم شریف میں نماز جنادہ کے اعلان ہو جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا عورت ہے بچہ ہے جو امام کی نیت وہی تمہاری نیت پتہ لگنے کی چادر ہوتا ہے باقی دعا سب کے لئے ہے حیینا میتنا شاہدنا غائب اعلان کریں جنادہ پھر کل پڑھیں گے ایک اعلان کریں آپ کے لئے اردو پھر پنجابی پھر پشتوں پھر بنگالی میں تو کتنے دیر اعلان کرتے رہیں تم کیوں نہ سیکھ لو اللہ تمہ ہدایت دے کہ کیا کہ رہا ہے اللہ اموات ہے اللہ اطفال ہے اللہ اموات وطفل ہے ہنفی مسلک آوی دوسرے مسلک کی امامت کرا سکتا ہنجی کرا سکتا کیوں نہیں کرا سکتا سب الحمدللہ برحق ہیں یہ تو اختلاف ہیں اعلیٰ اولا کے عورت جو عہد والی وہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکتی ہے لیکن باہر میدان میں بیٹھ کر اندر نہیں آ سکتی اگر آدمی اپنی کسی نیکی کا واسطہ دے دعا بگ ہم بلکل آمال سالحہ کا واسطہ میں جھگڑی کوئی نہیں وہ تو کسی کے نزدی کے اختلاف نہیں استغفار آمال سالحہ جو بھی ہیں ان کا واسطہ دینا تو بلکل جائز ہے میرا ایک قریبی رشتہ دار ہے میرے ساتھ اس کے کافی احسانات بھی ہیں وہ صاحب نساب بھی ہیں اس کو میرے پیسے اسے عمرہ کرائیں کیوں تم جب وہ صاحب نساب خود کرے تم اس کو ویسے پیسے حدیعہ کر دو مال ایک بچے کو توجہ نہ دے وہ نوکری کرے ایک چلاتا ہے اسے بڑی اور چھوٹی بہنی بھائیوں کے شادی بھی کر دی باز بھی نہیں کر اللہ ہدایت دے جو عدمی خدمت کر ہے اس ہی کو عذاب دے رہے ہیں وہ کون سے بزرگ گزرے ہیں جن کے بدن سے خوشبو آتی تھی میرے لئے تو آپ کو بزرگ گئے اب مجھے ملے تو میں بتاؤں نہ آپ حضور کے بدن سے خوشبو آتی تھی میری والدہ کی طبیعت خراب ہے برن پیشر دو سو ساٹھ تک شوٹ کر جاتا ہے اللہ شفا عطاف روی تحجد کی نماز اگر آٹھ رکعات کی بجیہ صرف دو رکعات پڑھ لیں وہ بھی جائز ہے میں یہاں کام کرتا ہوں آدمی کوئی نہیں ہے میری بیوی اگر انڈیا سے آنا چاہے اس کو کہ کوئی اس کا قریبی رشتے دار محرم اس کو ہوئی جہاد میں بٹھا دے ائرپورٹ پہ آپ لے لو چار پانچ گھنٹے کے لیے انشاء اللہ غلط ہی معاف کرے گی ایک شخص نے پندرہ ہی ہے سو لاکھ میں بیج رہا ہے ٹھیک کوئی بات نہیں گاڑی پہ کوئی زکاة نہیں ہوتی جب پیسے تمہارے پاس آ جائیں انہوں پہ سال گھدر جائے پھر زکاة ہوگی اگر یہ عمرے کے بعد حل کے جو ہے وہ حدود حرم سے باہر کرے دم پڑ جائے گی اگر حد حرم میں رہتی ہیں کام بھی حرم میں کرتے ہیں چھٹی و جر بابسی پہ لادمی احرام باند گیا ہیں اگر کینچی سے سارے سر کے بال کٹوائے تب ٹھیک ہے ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گا مدینہ سے مکہ بابسی پر عمرہ کرنا بلکل لادمی ہیں چونکہ مدینہ شیر بیکات ہیں میری والدہ اٹھائیس ہمزان کو فات پا گئی ہیں اللہ ان کو جنت الفردور نصیب کرے میں پاکستان سے گیس کی تکلیف ہے گیس خارج ہوتی ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں دوسری نماز تک قرآن ساری الحمدللہ اچھی ہیں آسان میرے خیال میں معارف القرآن ہے میرا قدم زمینوں کے لیے جھگڑا کرتا ہے دو رقع نماز پڑھ کے دعا کیا کریں حمدللہ علا کل حال کہ جھگڑا ختم ہو ہر طواف کے بعد دو رقع پڑھ نہ واجب ہے بھائیوں میں نا اتفاقی ہے تو لادم دو رقع پڑھ دعا کیا کرو اللہ مألف بین قلوب و اصل میں جو بھی کاروبار کرتا نقصان ہوتا استقفال پڑھا کریں میرے بھائی کی دو انجیوپلاسٹی ہوا ہے اللہ شرف آتا فرمائے ہوتل کے نیچے مرد اور عورت نواز کا ٹھپ پڑھتی وہ نواز نہیں ہوتی میرا بہنوی گھر سے غائب ہے اللہ کرے خیریت کی خبر آپ لوگوں کو مل جائے میرے ایک کیس میں مجھے کامیابی نہیں مل رہی دوسرے لوگ بڑے رسوع والے آپ اللہ سے مدد کیا کرو دو رقعات پڑھ کے حضب اللہ نعم الوکیل حضب اللہ نعم الوکیل میں عمرے کے لئے آیا ہوں مجھے کہا تھا کہ میرے عباد کبرا کرنا کر سکتے ہیں اگر آدمی کی گیس نکل جائے تو بلکل وضو ٹوڑ جاتا ہے نفلی تواف شروع کیا چھٹے چکر میں چھوڑ دیا بچ چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا کوئی بات نہیں ایندہ پورا کیا کرو اگر احرام عمرے میں استعمال کر چکے ہیں دوبارہ دھونے کے بغیر ملا کار سکتے ہیں کار سکتے ہیں آب زمزم سے احرام دھونا کوئی حکم نہیں ہے باقی تمہاری بلدی اللہ سب سننے والوں کی عبادت قبول فرمائے کہتے دی کہ آپ دوسرے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے میں بھائی حالات کو جیسے ہو گئے گھٹنوں کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا مجھے خود تقریف ہے میں آپ تو وظیفہ نہیں پڑھ سکا تمہیں کہاں سے بتا دوں بارہ جتے پاکستان میں علماء حق ہیں میں ان سب کی تائیت کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا کرتا باقی کسی میرے چپل کوئی لے گے آپ کسی دوسرے کے نہیں اٹھا سکتے حرم میں تو پانچ میکات نہیں ہے کل پانچ میکات ہیں جیسے یلم نم ہے ذر حلیفہ ہے قرن منازل ہے ذات ارق ہے ایک آدمی نے عمرہ کیا بال خود کاٹے لیکن بال کہیں کہیں رہے گئے کوئی حرج نہیں میں نے اپنے گاؤں میں بیوی کے ساتھ جماعت کر کے نماز پڑی کوئی حرج نہیں ایک آدمی پاکستان سے آیا تواف سات چکر کی صفہ مروع کے چار چکر لگائے دوسرے عمرے کے لیے چلا گیا دم پڑ گئی ایک عمرہ پورا کیا نہیں دوسرے کے لیے چل پڑا ایک آدمی نادرہ میں ملازم تھا اس کو عطا دیا گیا دو رکعات نماز پڑ کے اللہ سے دعا مانگے نقاب کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز میں نقاب اور انگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی اور لڑکہ پیتر کی انگوٹھی پہن سکتے نہیں پہن سکتے نماز تو ہو جائے گی لیکن منع ہے یا چاندی یا سونا برحال اگر عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑے زیادہ سواب ہے لیکن گھر میں بھی پڑے تو اس کو عجل پلتا ہے اگر نماز کی تین رکعات ہیں مثلا مغرب ہے دو رکعات کھڑے ہو کے پڑے اور ایک بیٹھ کے نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک بیٹھ کے کیوں پڑی بازوری ہو گئی تکلیف ہو گئی پھر تو ٹھیک ہے بلیاں گھر میں رکھنا ٹھیک ہے جانا جی ٹھیک ہیں گھر میں چمگاٹ راتے ان کو نکال دو لا تکنتو کا مہنہ اللہ سے نا امید نہ ہو تبکل اور اللہ کا مہنہ اللہ پہ ہر بات میں بھروسہ کرے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جاید نہیں ہے میرا بیٹا چار سال کا شگر کا بیمار اللہ شفا دا فرمائے عورت کو پیچھے بال لے جائے اور ایک پور کے برابر بال کٹے کے سارے بالوں کے سیرے کٹ جائیں بار ہنڈیا کے مسلمانوں کی بھی اللہ مدد فرمائے اللہ جن کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں سب کو اچھا بنائے سالے بنائے زندہ مردوں کے لیے عمرہ دواف کر سکتے ہیں ہر سال عمرہ کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ پاک تفیق اطاف فرمائے حاج نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی اگر جانور یا مرضی کا زبے کے بعد کھال اتارتے ہوئے خون نظر آجائے کوئی بات نہیں زبے تو ہو گئی میری یاد داش بہت کم ضور ہے یا قوی یا مطین اللہ کے نام پڑھ دعا کیا کریں ابو کی ہوتل ہے دادا ابو سے چلتی آ رہی ہے لوگ مشہوری پر ہوتل پہ شوق سے آتے ہیں کہ یہاں دیسی مرغی بنتی ہے اب ابو دونوں دیسی پتہ نہیں کیا آپ مکس بتاتے ہیں دیسی ملتے نہیں ہیں تو پھر جھوٹ بولتے ہیں ابو اس شورت سے فیدہ اٹھا کہ آپ مکس کرنا شروع ہو گئے جیسے آپ بھج کر جائیں انشاء دم دم میں مکس کریں گے دوسرا پر میں اور میرے ابو بلت پیسر کے مریض ہیں نمک والی چیز نہیں کھا سکتے اللہ شفا تا فرمائے میری بیٹیاں زدی اور شرارتی ہیں کہنا نہیں مانتی اللہ ان کو ہدایت دے میرے میاں جو ہیں اپنا کام کرتی ہیں بلڈنگ بنانے کا پارٹی لگے تو کوئی پیسے نہیں رکھاتے لگائیں نقصان استغفال زیادہ پڑھیں میرے بچے کمدور ہیں پڑھائی میں وہی یا قوی یا مطین جو بتایا پڑھا کریں بیوی کا آپ نے خاون کو خالہ کا بیٹا ہو یا قزن کہہ سکتی ہے اس نے نیت کی عمرے کی کہ میں زیور بیچ کر عمرہ کروں گی تو ابو بیچ نہیں دیتے خود عمرہ کروا دیتے بات ٹھیک ہو گئی الحمدللہ آپ کی عمرے کی نیت بھی پوری ہو گئی زیور سے ڈپریشن کی مریضہ ہوں بہر اللہ کے جو نام ہے وہ پڑھ کے دعا کیا کریں والقادمین الغیز والآفین عن الناس واللہ حب المحصرین سورة حسین پڑھ کے اگر ہم بہت سارے مردہ رشتے دالوں کو سواب بخش بخش سکتے ہیں اگر بال جھڑنے کی وجہ سے بالوں کی نوکیں بن جائیں تو نوکوں کو کاٹ کے صحیح کیا جا سکتے ہرم میں بہترین صدقہ یہ ہی ہے کہ پانی پینائے لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پانی افضل صدقہ ہے باقی جو بھی دیں پیسے جو ہیں یہ جو غریب لوگ کام کریں ان کو کوئی بھی نواز مقتلی فاتحہ نہیں پڑیں گے امام کا پڑھنا کافی ہے یہاں کی جو فقہ ہے وہ فقہ حملی ہے یعنی قاضی ہیں محکمے ہیں عدالت ہیں سب فقہ حملی بے فیصلے ہوتے میری والدہ بھی ماریں اللہ شفا تا فرمائے سر اس طرح سے مڑایا دوسرا عمرہ کرنے کے بعد کسی نے بتائے کینچی سے بال کٹ لو جب آپ اس طرح پھروا چکے تو کینچی سے آپ نے چپڑا کٹا تھا جب بال تھے نہیں کٹا گیا دم پڑ گیا اس طرح بھی پھروا دم بھی دو رزق میں رکاوٹ ہے اس طرح زیادہ پڑھیں میرے کلکتے سے عمرے کے لئے آئیں شوہر کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اللہ شفا تا فرمائے بالکل تا میکات عمرہ کرنا ضروری ہے اللہ ہر بھی مار کے گھر دے اور ہر کی ٹھیک کرے حرم کے بیر کھڑے ہوں اور اگری سفر نظر نہ پھر نماز اب یہاں کھڑے ہیں چاہے اگری نظر ہم بھی ہیں جو ہم تو بلڈنگ کے اندر ہیں اگر زکاة رمضان میں دیں تو ثواب زیادہ بھی لے گا ستر گناہ ویسے سارا سال دے سکتے اللہم صلی علی سیدنا بحمد وعلى آل سیدنا بحمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وفی العالمین انک حمید مجید یا حی یا قیوم برحمت نستغیث یا حی یا قیوم یاد الجلال والکرام یاد الجلال والکرام لا الہ اللہ الحلیم الکریم سبحان رب الارش رزیم الحمد للہ رب العالمین اللہ مجعل لنا ولمسلمین من کل ہم من فرج ومن کل لذیک مخرج وان کل بلائ آفی یا اللہ بی مار انکو شفا تعالی یا اللہ مار ظاہری باطری روحانی جسمانی بیمار دور فرم یا اللہ بے حیاء انکو حیاء تعالی اولاد جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے آسان فرم یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرم یا رحم الرحیم امی مانگ امی اتا بغیر مانگ اتا فرم یا اللہ پورے عالم میں جو مسجد ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرم جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرم یا اللہ برد الامین کو کیا مدد خر فتنے سے محفوظ فرم یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرم یہود اور ہنود اور قادی یعنیوں کے فتنے سے محفوظ فرم یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں کشمیر میں ہیں پلسطین میں ہیں حلب میں شام میں عرب میں عجم میں افغان میں ان کی جان مال عبر عزت کی فاتھ فرم ربنا لا دعا خدنا انسینا وقت ربنا ولا تحمل علینا اسن کما حملت وللذین من قبلنا ربنا ولا تحمل لا با لا دعا قطر به وعفو اننا وغفر لنا ورحم انت مولانا فانصر علی القوم الكافرین وصل اللہ تعالی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحابی اجبعین اللہ صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم